ہلو دوستوں آپ لوگوں کا سواگت ہے ایک اور نئے ویڈیو میں تو آج پھر میں آپ لوگوں کی خدمت ملے کر آیا ہوں ایک نیا ویڈیو جو اسلام کے مطابق ہونے والے کام جیسے پڑوسی ہے یا غلام ہے یا مزدور ہے ان کا کیا حق ہوتا ہے اسلام کے مطابق اور آپ لوگوں کو کیسے ان لوگوں سے پیس آنا ہے کیسے ٹریٹ کرنا ہے ان مزدور اور غلام اور پڑوسیوں سے تو آج یہی سب جانیں گے اس ویڈیو میں اگر ہماری ویڈیو پسند آتی ہیں تو پلیس چینل کو سسکرائب اور بیل آئیکن جرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ جائے اور ویڈیو کو پورا واش کریں ایک ایسا دھرم ہے جس نے پڑوسی ہی نہیں غلام اور مزدوروں کو بھی ان کے ادھیکار دیئے ہیں ایک حدیث میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایرسات فرمایا کہ تم اگر اپنے گھر میں کچھ کھاؤ تو دھیان رکھو کہ کہیں تمہارا پڑوسی بھوکا تو نہیں اور ایک جگہ فرمایا کہ اگر تمہارا پڑوسی اپنے گھر کی چھت کو تمہاری دیوار پر رکھنا چاہے تو اسے منع مت کرو اگر اس کے اتنی حیثیت نہیں کہ وہ خود کی دیوار بنا سکے پھر آگے بتایا کہ اگر تمہیں وہ گھر بیچنا پڑے تو پہلے اپنے پڑوسی سے پوچھ لو کہ وہ آپ کا گھر لے گا یا نہیں اور اگر اس کی چھت تمہاری دیوار پر رکھی ہے تو اجازت لینا اور بھی اہم ہو جاتا ہے اگر سب پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا تو یہ ایک بہتر سماج کا نرمان کرے گا حضرت علی جف خلیفہ بنے تو رات رات بھر جا کر گلیوں میں جا جا کر دیکھتے تھے کہ کوئی انسان بھونکھا یا کسی پریسانی میں تو نہیں ہے لیکن آج کل یہ ہمارا حال ہے کہ پڑوسی اگر خود کی دیوار میں کیل ٹھوکے تو اس پر بھی لڑائی ہو جاتی ہے بچے اگر کھیل کھیل میں لڑ لے تو بات بڑوں تک پہنچ جاتی ہے گالی گلوج سے سرو ہوئی بات کچہری تک پہنچ جاتی ہے اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہم سب کو چلائے بچے پہنچ جاتی ہے بچے پہنچ جاتی ہے بچے پہنچ جاتی ہے ن nation吸 Haupt